ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ تعلیمات ہمیں پتا ہے ظاہری تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں یہ جو باطنی سفر ہے روح کا اہلِ بیت سے بالخصوص محبت کا حبہ علی کرم اللہ وجو کا یہ روح میں ہماری کیسے اتر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو گوڑی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے آمان افان کردار ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ہمارے باطن میں کس طرح اترے اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے سچی محبت اور سچی لگن لکھیں جب تک قلبی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی اب صورتحال کیا ہے ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں مناقب بیان کرتے ہیں واقعات بیان کرتے ہیں گفتگوی ہو جاتے ہیں اور وہ سن کر یعنی جیسے کہیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں لیکن جس کے دل میں ان کی سچی محبت ہوگی وہ ان کے آدات و اتبار و آمال و افعال کو اپنانے کی کوشش کرے گا مثلا یہ کہ اگر کوئی وہ ایک واقعہ پڑے گا حضرت مولا کائنات حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ یہ سوچے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری جیسے کہ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ ایک جنگ کر رہے ہیں کافر سے اس کو گرا دیا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس نے تھوک دیا تو اب یہ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں انہوں نے بتا دیا کہ جو کام ہو اگر ہمارے دل میں ان کی سچی محبت ہوگی تو جو جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کو اپنے باطن میں بھی اس کو داخی کرنے کی کوشش کریں اور حقیقت یہی ہے کہ ظاہر اور باطن جب تک ایک نہ ہو تو اس وقت تک بندہ جو ہے نیک نہیں جب ظاہر اور باطن ایک ہے تو سمجھے بندہ نیک تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر کی طرح باطن بھی ہمارا درست ہو جائے تو ہم ان کیفیات کو اپنے قلب کے اندر سمانے کی کوشش کریں اور اس کے سب سے بڑا طریقہ یہ کہ اہلِ بیت سے سچی محبت کی جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر اپلائی کی جائے ہم دوسروں پر نہیں ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیفیت ہماری پیدا ہوں جزاک اللہ اہلِ بیت سے سچی محبت کا اظہار کیا اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے سچ سے تو اللہ رب العزت کی ذات واقف ہے لیکن ہمارے تو گفتگو ہو سیخ پا ہو جاتے ہیں سارے پھر حبیلی کہاں ہیں اس وقت آپ کا معاف کرنے کا وقت ہو تو آپ تو سب کچھ بھول جاتے ہیں آپ ہاتھ دسترازی بھی کر لیتے ہیں کہاں ہیں اس وقت حبیلی تو کیا مسائل پھر کیا درپیش ہے اللہ اکبر آپ نے جیسے کہتے ہیں میرے دل کی بات اللہ نے آپ کی زبان پر جاری فرمائی بھی ہم جو زیارت کر رہے تھے اور مزید انشاءاللہ کریں گے یہ وہ ہستی ہے کہ آج تو ہم چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں میرے اکثر جیر خانہ جات میں جانا آتا ہے پندرہ پندرہ روپے کی خاطر نور بھائی پندرہ پندرہ روپے کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے اس کائنات کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہوگا یوں بلکہ سامنے حضر علی بیٹھے ہو جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں فرما قاتلک جو آپ کو قتل کرے گا میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب ہوگا میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا تمام ناظرین سے کہ اللہ کا واسطہ ہے ذرا اس طریق کو اٹھا کے دیکھیں کہ فیصلہ کرنے والے جج کون ہیں شیرِ خدا خود اور مجرم کون ہیں اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت اس کو سامنے سے لائے جا رہا ہے اور پانی حضر علی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے مشروب پیش کر رہے اس کے ماتے کا پسینہ دیکھ اور پیارے پہلے اس کو پلاؤ اس کا سانس پھولا ہوا ہے بٹھاؤ پہلے اس کو پلاؤ اس کا سانس پھولا ہوا ہے اور اس کے بعد حسنین کریمین کو بلا کے نور بھائی جو بات کی جو دل کو جنجوڑ دیتی ہے پورا جواب فرما رہے ہیں کیسے نصیب ہو ان واقعات کو بار بار سنیں اور تھوڑا سا ہی دا جنجوڑیں کہ ہمارے بڑے جن کی ہم محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کو دیکھیں آج ہمارے اختلاف تو بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں شیرِ خدا کو شہید کرنا سب سے بڑا گناہ بن گیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں حسنین کریمین کو بلا کے فرمایا اے میرے بچوں یہ مجرم ہے اور ہمارے آقا نے مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا لہذا کھانا دینا تو سب سے عالی بستر دینا تو سب سے عالی فَإِنْ آَشَفَ أَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَأَفَافَا اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حق دار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں فَإِنْ مُتُو اور میرے بچوں اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کریں بہتر ہے کہ معاف کریں کیونکہ ذرب اتنی ہو جتنی اس سے زیادہ دوں یہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو بھی معاف کر دینا تو آج ہم ان کے نام پہ قتل و غارت شیعہ سنی اختلاف اور سنیوں میں آپس میں اختلاف مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کے محبوب کیسے بن کس مو سے بننا چاہتے ہیں پھر یہ باطنی سفر نہیں ہوتا باطنی سفر نہیں ہے حضرت علی کرملہ جب فرماتے ہیں کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے عدل جہاں نہیں ہے بے انصافی نہیں ہے ابھی جو جیلوں کا ذکر کر رہے ہیں حفتی صاحب تو سب سے زیادہ تو بے انصافی اور بے عدلی کا شکار ہے حفتی صاحب پھر کیسے ہم اس نسبت کو جوڑیں اگر ہم انصاف ہی نہیں کر پا رہے ہم عدل ہی نہیں کر پا رہے ہم معاف ہی نہیں کر پا رہے بات بڑی اہم جو بیچ میں نکتے میں رہ گئی کہ ہم تھوڑا سا سوچیں کہیں ہم وہ والی عبادت تو نہیں کر رہے جو ابن ملجم کرتا تھا آپ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب اس بدنصیب کو قتل کرنے کی باری آئی بات میں صحابہ کے مشرع یہ ہوا کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے تو رائے آئی کہ اس کے بازو پاؤں مختلف چیزیں کٹی جائیں ایک رائے جب یہ آئی کہ اس کی زبان کٹی جائے تو فوراں بول اٹھا میری زبان مت کٹنا میں اس سے ذکر کرتا ہوں کہیں ہم بھی تو نہیں ایسا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف ذکر کر رہے ہیں اور ایک طرف ظلم اور زیادتی اور لوگوں ماں باپ کو رولا رہے ہیں اپنی بیویوں کو رولا رہے ہیں کہیں ہم ایسا ذکر اور ایسی تلاوات تو نہیں کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی سفر کے دولت آپ بار بار ذکر فرما رہے ہیں تو مجھے اس روحانی سفر سے روحانی کنیکشن سے یہ یاد آرہا ہے کہ ہمارے دنیا میں جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں تو وہ سب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے جڑتے ہیں سارے سارے جی بلکل ہیں سور بڑھ دیئے اقار دیئے جتنے بھی ہیں ہمارا سلسلہ بھی الحمدللہ تصوف کا سلسلہ میرے والد اگرامی حضرت ناصر علمت مولانا حافظ عبرالو صاحب رحمت اللہ علی وارد بلہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمت اللہ علی کے مجازین میں سے پھر مجبن والد صاحب سے اجازت ہے سلسلہ وہاں تک جو پہنچتا ہے اس میں چالیس وی کڑی تالیس وی کڑی اب ہم تک پہنچتی ہے الحمدللہ روحانیت کے تصوف کے سلسلے گئے تصوف ہے کیا اور روحانیت پیدا کیسے ہو تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اپنے فپی کو اپنے صاحب دادیوں کو اپنے چچوں کو بقاعدہ مخاطب کر کے کہ نام بنام فرمایا کہ دیکھیں میری آخرت میں آپ لوگ اپنے عمال صالح کے ذریعے مدد کرنا اگر آپ لوگ کے عمال صالح ہوں گے تو میں وہاں کچھ ساتھ دے سکوں گا مدد کر سکوں گا محض رشیداری پر یہ سوچ کر کہ میں بیٹی ہوں میں فپی ہوں میں چچا ہوں تو یہ سوچ کر مجھ پر بھروسہ نہ کرنا ورنہ پھر وہاں میری رشیداری کام نہیں آسکے گی وہ تو آپ نے آگے کی بات کریں ہمارا کیا کرنے مفتی صاحب مطلب سوال یہ کہ وہ تو جو ہستیاں ان کے پاس تو ظرف بھی ہے ہم تو ہمارے تو پیالے اتنی چھوٹے تڑک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں وہی چیز سمدانے چاہ رہا ہوں اپنی ہم تو اپنی بات کریں ان جیسے عمل شروع کر دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے عمل تو وہ ان جیسا کون ہوگا ان جیسے مطلب نماز کی پابندی امانت کی پابندی انصاف ماف کرنا درگزر کرنا ہم لوگ دیکھیں جب خلفاء راشدین کی ان حسیوں کی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جب ہم واقعیتاً کوئی وزیر آز ہے ہم صدر بن جائیں گے تب ہم ان کی طرف بات کرنا شروع کریں گے نہیں ہر شخص جہاں جس اس میں بیٹھا ڈومین میں اس کو اپنے اطراف میں ان کی کردار کو جتنا بھی ہو سکا اپنانا ہے تلیل مرتضیٰ کی دیگر خلفاء راشدین کی اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہئے جو وہاں پہ ہے انہوں نے ان سے صحیحہ دیکھا یہ نہ سوچے میں گورنر بنوں گا تو پھر ان جیسا مزاد اپنا کے آجزی کروں گا یہ روحانیت کے سفر ایک جو درحقیت بات یہ ہے کہ اصل آمال سے آتا ہے کہ آمال صالح ہوں گے عبادتیں ریاضتیں روزے نماز یہ سب چیزیں اور ساتھ میں گناہوں سے بچنا عمر بالمعروف نئے آنے منکر کہ جو ایک پہیے ہیں گاڑی کے کہ جو کہنے کرنے کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا جس سے رکے گا اس سے بچنا ان کی زندگییں پوری عبارت ہیں ان کاموں سے بالکل ٹھیک اور پھر اس کے ساتھ ذکر انتہ ہے ذکر خیر ذکر خیر لازمی ان کی محبت کو دل میں بسا جاتی ہے محبت جب چیز دل میں آجا ہے تو عمل کرنے کے خود بہت قیفت پیدا ہو جاتی ہے جزاکاللہ